وگر آپ کو مجھے گا آپ کو مشکوہ ٹھائی کا ایک ساتھ کرتے ہیں موسیقی موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے طبیعت ہیں آپ کی دوستو آج انڈیا کی طرف سے ایک اور خبر آئی ہے کہ انڈیا کا ایک اور مک ٢٠ی ون تیارہ جب وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے یہ وہی تیارہ ہے جس نے کچھ دن پہلے پاکستان کی سرد میں دخل اندازی کی تھی جس کو پاکستانی ائر فورس نے مار گرہا تھا جس کو ابھی نندن پائلٹ چرا رہے تھے یہ اسی طرز کا تیارہ ہے اور یہ تیارہ جو ہے وہ راجستان میں انڈیا کا علاقہ راجستان ہے وہاں پر گرہ ہے جس میں سے جو ہے دو نو پائلٹ جو ہے نکل بچنے میں کامیاب ہو ہیں دونوں نے ایجیکٹ کر دیا تو دونوں بھی پائلٹ اس میں سے بچ گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں تیارے ہیں وہ کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گرے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ایک ماہ کے اندر انڈیا کے نو مگ ٢٠ی ون تیارے جو ہے وہ گر کر تباہ ہو چکے ہیں یہ آپ سامنے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے جہاز گرہ ہے اور اس کا جو دھواں ہیں وہ آسمان میں بلند ہو رہا ہے ایک ماہ کے اندر نو بھارتی تیاروں کا گرنا ایک تشویشنا خبر ہے جو خود میں ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اور انڈین عوام کو اس حوالے سے پوچھنا چاہیے کہ ایسے جہاز کیوں ابھی تک انڈین آرمی کا حصہ ہیں انڈین ائر فورس کا حصہ ہیں جو گر کر تباہ ہو رہے ہیں اور تقریباً نو جو ہے وہ ابھی تک تباہ ہو چکے ہیں ایک کو تو پاکستانی ائر فورس نے خود گرائیا تھا اس کے علاوہ انڈین پرائیم منسٹر نے ان کے اوپر رافیل تیارے جو ہے ان کے بد نظمی کا کیس ان کے اوپر ابھی تک چل رہا ہے رافیل تیارے روس سے درامت کردہ تیارے تھے جو انڈیا نے روس سے منگوائے تھے اور اس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اس میں بہت بڑی بد نظمی بہت بڑی کرپشن کی گئی ہے انڈین پرائیم منسٹر کی جانب سے اور جس کا جو ہے اپوزیشن پارٹیز نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا ہے اور اس بات کا بھی انڈیا دیا جا رہا تھا کہ ابھی جو ملکی حالات خراب ہو رہے ہیں اس کی یہی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ جو ہے موڈی سرکار جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ جو جو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ جو سارے کام کروا رہی ہے اس کے ساتھ کیونکہ ابھی نزدیک الیکشن بھی ہیں تو الیکشن کو جیتنے کے لیے اور عوام کی فیور حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے کام کروا رہے جا رہے تھے لیکن ابھی یہ جو آپ کے سامنے ایک میک ٹوئنٹی ون تیارہ بھی گر کر تباہ ہو ہے تو یہ بھی دوبارہ سے موڈی کی سرکار کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے بلکہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسے تیاروں کو آرمی کے اندر کیوں شامل کیا جاتا ہے جن کی قابلیت اور کارکردی بلکل ناکارہ ہوتی ہے ایسے تیاروں کو شامل کر کے انڈیا جو ہے وہ دوسرے ممالک سے اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے جو خود گر کر تباہ ہو رہے ہیں تو میں ایک پاکستانی ہوں مجھے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو یقیناً انڈیا کی جو عوام ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال لازمی آئے گا کہ ایسے تیارے کیوں ڈالے گئے ہیں جو کہ ایک ماہ کے اندر نو تیارے تباہ ہو چکے ہیں اور جو تیارے خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے جن کی حالت خود اتنی خستہ ہے وہ کس طرح سے انڈیا عوام کی سرہدوں کی حفاظت کر پائے گی تو یقیناً ایک سوال ہے جو انڈیا عوام کے لیے ہم یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سوال کا جواب تو یقیناً انڈیا پبلک ہی اپنی حکومت سے لے سکتی ہے کیونکہ ایسے تیارے جو خود کرتا تباہ ہو رہے ہیں وہ کس طرح انڈیا عوام کی حفاظت کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کہتے ہیں آپ کو اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی حفاظت کرتے رہیں اور ہمیشہ امن و امان سے رہیں جہاں پر بھی رہیں اللہ حافظ